ویلکم بیک ایکسپو میں تین روزہ پریمیر ٹیکنالوجی ایونٹ فیوچر فیس 24 کا اختتامی روز احوال جانتے ہیں فاطمہ خان سے جی فاطمہ جی بلکل ایکسپو میں پاکستان پریمیر ٹیکنالوجی ایونٹ تین روزہ فیوچر فیسٹ کا انعقاد کیا گیا ہے جس کا آج اختتامی روزہ یہاں پہ کانفرنسز بھی منقض کی گئی اور یہاں پہ جو ہے سٹالز بھی دیگر لگائے گئے ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہے آئی ٹی منسٹر گلگت بلتستان سے سوریہ زمان ان سے بات کر لیتے ہیں جی بتائیے گا اس قسم کے پلیٹ فارم ہوتے رہنا کتنا ضروری ہے اور شرکہ اسے کتنے مستفید ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح کے ایونٹس اور لوگوں کے اس طرح کے پلیٹ فارم پروائیڈ کرنا بہت ضروری ہے ہم نے انٹرنیشنل لیول کے اس طرح کے ایونٹس دیکھیں ہیں پر میں پہلی بات بار خود یہ ایک پاکستان لیول میں پاکستان میں اس لیول کا ایک ایونٹ دیکھ رہی ہوں جو کہ بہت زبردست ہے انٹرنیشنل لیول پہ تو ہم لوگ جب جاتے ہیں تو دیکھ کے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاکستان میں بھی کاش اس طرح کے ایونٹس تو آج دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی یہاں پہ انٹرنیشنل جو سپیکرز آئے ہوئے تھے بہت زیادہ انٹرنیشنل سپیکرز تھے تو وہاں پہ جو ایک پاکستان کا ایمیج یہاں پہ جو بہاہر پورٹرے کیا جاتے ہیں ایک نگیٹیو ایمیج ہے بٹ یہاں پہ جو ایک سوفٹ ایمیج یہاں پہ پورٹرے کرنے کی کوشش کے گئی اور لوگ یہاں پہ آکے لوگوں کو دیکھ کے جو ایک ایمیج پاکستان کا اور جو چیزیں یہاں سے وہ لے کے جاتے ہیں وہ ایک بہت اچھا پوزیٹیو میسج ہوتا ہے تو اس طرح کے ایونٹس ہونے چاہیے اور آئی ٹی کا دور ہے تو لوگ ادھر کیونکہ ایونٹس بھی بہت کام ہے یہاں آئی ٹی کے حوالے سے لوگوں میں ہمارے ساتھ آزم ملک مینجنگ ڈریکٹری موجود ہیں ان سے مزید جان لے دی بتائیے گا آج کسی ایونٹ کے حوالے سے آپ کیا گئے ہیں جی بیٹے میں بہت خوش ہوں پاکستان میں ایک طرح کا یہ انقلاب آ رہا ہے دیجنل ریولیشن ہے کہ اتنے کالیک لاکھ لوگ یہاں پہ آئے اور آئی ٹی کے حوالے سے پاکستان میں ڈالرز آ رہے ہیں اور پاکستانی نوجوان فری لانسنگ میں دنیا میں تیسری بڑی کمیونٹی بن گئے ہیں تو یہ نوجوان امید ہیں ہماری آکسیجن ہیں یہ دونے ملک کو معاشی طور پر مستحقم بنانا ہے اور میں اس کا کریڈٹ اپنے بیٹے کو دیتا ہوں ارزش آزم جو فاؤنڈر ہے تو میں نے اکبال سے سکھا تھا خیرد کو غلامی سے آزاد کر جوانوں کو پیروں کو افستاد کر تو یہ ارزش کا ویجن ہے جسے لے کے میں آگے چل رہا ہوں اور پورے ملک میں گیا میں روڈ شو میں تو ارزش کا شکریہ کو میرے ملک کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں اور میری فیملی کے لیے تو قرید آئے لیکن میرے ملک میں دو سو ملین ڈالرز سے زیادہ کی انویسٹمنٹ پچھلے سال آئی تھی فچر ویسٹ میں اس سال انشاءاللہ بہت زیادہ بڑی آنے والی ہے ہمارے ساتھ ارزش ملک بھی موجود ہے ان سے بھی بات کر لیتے ہیں آپ بتائیے گا اس ایونٹ کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے اورگنائز کروایا گیا شرکہ کتنے مصوید ہوتے ہیں دیکھیں اس میں کوئی دوستوں کے قریب انٹرنیشنل سپیکرز ہیں سیشنز ہو رہے ہیں تین ہالوں میں ایک ٹائم پر اور تین سو کمپنیوں نے ایگزیوٹ کیا ہے ہمارا مقصد یہی تھا جس طرح میڈم نے کہا کہ آئی ٹی کی اویرنس بڑھنی چاہیے پاکستان میں ایک بہت بڑی یوت رہتی ہے اور اس کا واحد جو ایکنومک آپرچونٹی اس ٹائم موجود ہے وہ ٹیکنالوجی ہے فیوچر فیس کا یہ تیسرا ایڈیشن ہے اور اس ایونٹ میں دو لاکھ لوگ ابھی تک آ چکے ہیں پشلے دو دنوں میں اور اس سے پتہ لگتا ہے کہ یوت سیکھنا چاہتی ہے وہ گروہ کرنا چاہتی ہے اور وہ خود مختار ہونا چاہتی ہے ٹیکنالوجی نے ہمیں یہ پلیٹ فارم پروائیڈ کیا ہے کہ پاکستان کی یوت کا پوٹینشل انٹرنیشنل ہو سکے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو اس ملک پہ مشکل ٹائم چل رہا ہے اس میں زیادہ ضروری ہے ایسے ایونٹ کرانا کیونکہ اس سے امید ملتی ہے ہماری یوت کو فاطمہ بہت شکریہ آپ کا